سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے جی پہلے بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ الیکشنز جو ہیں نوے دن میں اگر نہیں ہوتے تو ایک سو بیس دن میں بھی ہو جائے لیکن الیکشنز بروقت ہونے چاہیے یعنی پہلے پیپلز پارٹی ہم نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے مختلف پروگرامز میں بیانات کا سلسلہ بھی آری رہا اور نیوز کانفرنسز بھی کرتی رہی آ کر کہتے رہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ نوے دن میں ہونے چاہیے مردم شماری ہو رہی ہے لیکن نئی ہلکا بندیوں کی بجائے آپ دن رات کام کر کے پرانی ہلکا بندیوں پہ بھی معاملات ہو سکتے ہیں لیکن الیکشنز نوے روز میں ہونے چاہیے ہیں اب ایک تو یہ کہ اس پہ تھوڑی فلیکسیبیلٹی بلاول کی جانب سے دکھائی گئی اور اس سے اگلے دن ہم نے دیکھا کہ آج یعنی آج سبھ جب ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کا جو آفیشل پیج ہے اس پر ایک بیان شیئر کیا گیا آصف علی زرداری کی جانب سے اور اس بیان میں یہ تھا کہ ہمارا جو اس وقت مین کنسرن ہے وہ معیشت ہے اور اعتماد کا اظہار کیا گیا الیکشن کمیشن پر مکمل اعتماد کا اظہار اب جناب یہ معاملہ کیا پیپلز پارٹی نے الیکشن والے معاملے پر جو اتنا سخت قسم کا موقف لیا ہوا تھا اور کہا جارہ تھا بار بار کہ ڈلے نہیں ہونا چاہیے اس پہ کیا یوٹن لے لیے اور آج ابھی بلاول بھوٹو زرداری جب ایک کافلے کے ہمرا بدین پہنچے ہیں تو انہوں نے یہ بات کیا کہ آصف علی زرداری صاحب ان کے جو حکم ہے وہ گھر تک میں ان کے حکم کا پابند ہو لیکن جو باہر کی معاملات ہیں وہ پارٹی اور ساتھ ساتھ عوام کا جو حکم ہے اس کا میں پابند ہو اب یہ سمجھ نہیں آرہی کیا کنفیوجن ہے کیا یوٹن لے لیا گیا ہے آصف علی زرداری اور بلاول ایک ہی پیج پر ہیں یا نہیں ہیں ان پر اپنے تجزیہ کاروں سے تجزیہ لے نظیر لغاری صاحب سے آقاز کروں گی لغاری صاحب کیا دیکھ رہے ہیں ابھی پیپلز پارٹی نے کیا اپنے موقف سے یوٹن لے لیا ہے یا ابھی بھی اسی موقف پر جمع ہوئے ہیں موقف کے حد تک تو صرف پیپلز پارٹی کے ہی موقف کی بات ہو رہی ہے اور کسی کو موقف اس طرح سے نہیں آرہا ہے بلکل نہ پی ایم ایلین کا آیا ہے نہ پی ٹی ایئی کا آیا ہے پی ٹی ایئی تو ایک اور صورتحال سے ہے جی جی اچھا نہ جی ایو ایئی کا آیا ہے جی ایو کا آیا ہے تو بلکل دوسری انداز میں آیا ہے شاید آپ پھر آگے چل کر بحث کریں بلکل اور اس کے علاوہ ابھی تک کسی کا موقف نہیں آیا ہے موقف آیا ہے پیپلز پارٹی کا آیا ہے اس کے دو انداز آیا ہیں دو مینی لیئے گئے ہیں لیکن ایک بات جو عملی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمپین شروع ہو چکی ہے اور بلا وال ایک ریلی کی شکل میں ٹھٹھا سجاوال سے ہوتے ہوئے بدین پہنچے ہیں راستے میں جو ہے وہ چلتے ہوئے یہ سارے یہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں آج انہوں نے یہ بھی کلیر کر دیا پہلے اس کو الیکشن مہم کا نام دیا تھا لیکن اب انہوں نے کہا اس کی ڈیٹ ہم دیں گے یہ تازیت کرنے نکلے ہیں عوام سے جو ابھی مہنگائی ہے اور اس کے حوالے سے جو پریشانیاں عوام میں پائے جا رہی ہیں اس کی تازیت کے لیے بلاب اچھا جو بھی ہے بہرلہ یہ بھی ایک سیاسی عمل ہے اور سیاسی عمل جو بھی ہوتا ہے اس کے سیاسی ہی نتائج ہوتے ہیں وہ کم ملیں ریدہ ملیں اس کی بات نہیں ہے لوگ کتنا ہوتے ہیں کتنے نہیں ہوتے ہیں یہ بھی بات نہیں ہوتی ہے بات ہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی عمل کا آغاز کیا جائے جو ایک عرصے سے سیاست میں جمعود تاری تھا اور لوگ کہتے تھے کہ جی لوگوں کے پاس تو کچھ پہنچی نہیں رہا ہے بے شک کم سطح پر پہنچے ہوں گے لیکن پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیاسی لوگوں کا کہ سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں وہ عوام کے پاس جاتے ہیں الٹیم ویٹ اپنے فیصلوں کے لیے کہ جناب ہمارے کس فیصلے کو مقبولیت حاصل ہے یہ نہیں ہے وہ اپنی نیرائیٹیف کے ساتھ جاتے ہیں دو چیزیں سامنے آئی ہیں جو آصف علی زرداری صاحب نے کہا وہ بالکل غلط نہیں ہے کہ ملک شدید بہران کا شکار ہے اور معیشت کو سنبھالنا بہت ضروری ہے اور اسی طرح سے آپ نے بہرحال کب تک آپ الیکشن کو ٹالے گے اور الیکشن جو ہیں وہ آخر ایک نہ ایک طرح آپ نے کرانے ہی ہوں گے اور اسی الیکشن کمیشن نے کرانے ہوں گے اسی ملک میں الیکشن ہوں گے الیکشن تو ہونے ہیں اور الیکشن کمیشن نے بھی اپنی تیاریاں جو ہے اس طرح سے کی ہوئی ہیں کہ ہم فلان تاریخ تک یہ کام کریں گے فلان تاریخ تک یہ کام کریں گے پھر الیکشن کی طرف جائیں گے اچھا دھرمیان میں کوئی اور اپلسوٹ ہیں تو وہ بھی سامنے آ جائیں گے صحیح اس وقت جو ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے سیاسی عمل ہونا چاہیے سیاست کی ایکٹیوٹی ہونے چاہیے اس طرح میں بہرحال پیپلز پارٹی نے اولیت حاصل کیا پاکستان 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 پ پاکستان پیپلز پارٹی میں فورٹین پر بھی تیار تھی الیکشنز کروانے کے لیے اب بھی تیار ہے کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو بھاگری تھی الیکشن سے پاکستان پیپلز پارٹی کہاں پر کھڑی ہوئی ہے آمیر زیادہ صاحب کیا چاہیے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچ رہے ہیں الیکشنز کے حوالے سے دیکھیں ماہرے پاکستان پیپلز پارٹی تو لغاری صاحب ہیں ٹھیک ہے نا لیکن چلے میں ان کی اجازت سے میں یہ ارز کروں کہ دیکھیں مختلف پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اشارے آ رہے تھے بڑے اس طرح کی اشارے آ رہے تھے کہ لگ یہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کچھ چیزوں پر ناخش ہے کچھ چیزوں پر ناراض ہے کچھ چیزوں پر برہم ہے اور لوگ کیا سرہ یہ کر رہے تھے کہ اس کی وجہ یہ کوئی بدنوانی پر مبینہ کوئی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا کچھ اس طرح کی سارے آ رہے تھے نا کچھ ٹرانسفر پوسٹنگ کے اوپر معاملات آ رہے تھے اور اس میں آپ دیکھتے کہ ان کے جو بڑے آزمائے بے چہرے تھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے اس میں مختلف سطح کے سینئر ترین اہنما کوئی کہتے کہ انتخابات جو ہیں وہ بلکل کہتے ہیں نئی حلقہ بندیاں بھی نہیں ہونی چاہیے باز نے یہاں تک کہا باز نے کہا جی کہ نئی حلقہ بندیاں ویدن نائنٹی ڈیز ہو سکتی ہیں کسی نے کہا کہ وقت پہ ہونے چاہیے جس کا کلمنیشن کل ہوا تھا بلاول صاحب کی گشتگو میں اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کا جو بیان ہے جس کو انہوں نے بڑے مطلب ہے ٹویٹر پہ میں نے اس کو پڑھا جی جی ان کی ویب سائٹ پہ ہے اور تمام دنگاؤں کے اوپر نا تو وہ ایک طرح کا توازن لے کر آیا ہے وہ جو ایک لیک اوپ کلیریٹی تھی کہ پیپلز پارٹی برہم ہے تو پتہ چلا کہ پیپلز پارٹی برہم نہیں ہے پیپلز پارٹی اسی پالیسی پہ گامزن ہے کہ جس پہ نون لیگ ہے کہ نون لیگ کو بھی تسلیح اس کو پتا ہے کہ جی ڈیلی میٹیشن ہوگی تو ڈیلی میٹیشن کے بعد جو انتخابات نوے روز میں نہیں ہو سکتے وہ جو نگرہ حکومت ہے اس کو بھی یہ بات پتا ہے اور تو مطلب ہے پھر وہ اس کے ساتھ بھی اسی پیچ پر آ گئی ہے اور سب سے بڑھ کے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس کی اس وقت ترجیحات میں ملکی میٹیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو پتہ چلا کہ پیپلز پارٹی ان تمام فورسز کے ساتھ الائن ہے تو پہلے اتنا وابیلہ تر کیوں کیا ہو دیکھیں اس وقت بھی ہم آپ سے یہ کہا کرتے تھے کہ زرداری صاحب خاموش ہیں اب جب زرداری صاحب بولیں گے تو پھر جو ہے وہ گرد اور دھول چھٹے گی اس کے بعد آپ دیکھیں گا کہ لوگوں کا جو تال اور لے ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گی جو زرداری صاحب کہہ رہے تھے ٹھیک ہے اور واقعی اتنی بڑی بات بھی نہیں کہ نوے دن میں نوے سو بیس دن میں ہو جائیں کیا فرق پرتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تو نہیں ہو رہا کہ گیارہ سو بیس دن میں ہو رہے آئین سے متصادم ہو جائے گا نا معاملت یہ بھی مختلف تشریح ہے نا یہ کہ ایک بھئی اگر یہ بھی آئین ہی کہتا ہے نا کہ بھئی مردم شماری ہوگی مردم شماری ہلکہ بندیاں نہیں ہونی چاہیے تو ہلکہ بندیاں ہونی چاہیے جو انہوں نے بات کی تو پھر انہوں نے پھر ایک اور بات کہ لوگ جو ہیں ای سی پی کے اوپر شک و شبے کا اظہار کر رہے تو انہوں نے زرداری صاحب نے کہا کہ نئی جناب میں لغاری صاحب کہنے والا تھا زرداری صاحب نے کہا کہ نئی جناب مجھے پورا مطلب اس پر ہمیں بھروسہ ہے اور انہوں نے پھر اس بات کو کہا جی مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن کے اوپر جو ہیں نئی ہلکہ ہلکہ بندیاں کرانے کا پابند ہے پھر سب سے اہم بات انہوں نے کہا جی ملک اس وقت ایک معاشی بھران سے گزر رہے ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے کہ پاک فوج کی اس وقت سب سے بڑی ترجیح یہ ہے کہ کسی طرح ملکی معیشت کو ٹھیک ہے کیوں لائیں کیونکہ دیکھو نیشن سیکیورٹی جو ہے آج اس میں اس کا ایک کمپوننٹ دیفنس ہے ایک کمپوننٹ اس کا فورن پولیسی ہے ایک کمپوننٹ اس کا انٹرنل سٹیبلٹی ہے ایک کمپوننٹ جو ہے اس کا معیشت ہے ٹھیک تو اس حوالے سے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آرمی چیف کیوں بولنے ہیں اس معاملے پر تو بھائی نیشن سیکیورٹی کا مسئلہ اور نیشن سیکیورٹی کا کیونکہ مسئلہ ہے اور نیشن سیکیورٹی کا مسئلہ معیشت بھی ہے لغاری صاحب تو آرمی چیف کا بولنا جو ہے بڑا اس کے اوپر سمجھ میں آتی ہی بات کیونکہ جر بھائی معیشت ہی نہیں ہے معیشت ڈاماڈول ہے آپ کے پاس تنقائیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے اندر جو ہے مطلب ہے پریشانی ہے افرات ذر ہے لوگوں کے اوپر ایک ڈالر کے حوالے سے کرنسی کے حوالے سے آگے بات کریں گے تو انہوں نے اپنے آپ کو بڑی زیانت کے ساتھ درداری صاحب نے اور پیپلز پارٹی ان کی پیپلز پارٹی نے الائن کیا کہ جو آپ کو آرمی چیف کی ایک سوچ نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ انہوں نے اور یہ میرے خواہل میں ایک طرح کا انہوں نے اشارہ دیا ہے رضا ربانی صاحب کو ایک طرح کا اشارہ دیا ہے انہوں نے شہری رحمان صاحبہ کو فرطلہ بابر صاحب کو اور بھی بہت سارے جو آج کا بیان ہے بڑے بڑے نام ہے اور تاج ایدر صاحب کو اور اسی طرح میں نام لیتا چلا جاؤں گا اس طرح کو انہوں نے اشارت یہ کہ بھائی دیکھیں یہ ہے بلاول صاحب کا آج کا جو بیان ہے پھر وہ ایک ویگنس پیچھ میں آگی وہ کہہ رہے ہیں جی وہ ان کے حکم کا میں گھر تک پابند ہوں اب یہ کیا پوائنٹ سکورنگ ہے عوام کو رازی رکھنے کے لیے بہت ہی فرما بردار قسم کے صاحب زادے ہیں اپنے والد کے اور انہوں نے اب تک کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس میں بہت سارے لوگوں پہلے یہ تھا کہ جب بلاول سیاست میں آئیں گے تو زرداری صاحب کو جو ہے وہ بلکل کنارے لگا دیا جائے گا یا وہ ہڑ جائیں گے یہی تاثر سے جو ہوا ہے پتا چلا کہ ایک میان میں دو تلوارے رہ سکتی ہیں اور یہ بھی پتا چلا کہ جو زرداری صاحب کرتے ہیں اس کا ایکو یا بازگش جو ہے وہ بلاول ہیں بلاول کی بازگش جو ہیں وہ زرداری صاحب ہے تو ان کو آپ الگر لگ کر کے مت دیکھیں یہ ایک ہی ہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں دیار اندہ اور ہونا بھی چاہیے مطلب ہے زہن نے کہ دیکھو جس سیاست کو وہ لے کر آگے بڑھ رہے اس کے اندر زہر ہیں ان کی سٹیکس ہیں ان کی پپیوں اس سیاست میں ہیں ان کی بینیں اس سیاست میں ہیں ان کے اور دیگر جو قریبی رفقہ ہیں وہ سیاست میں ہیں بیٹس آمرک کھڑے تو وہ نہیں ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ دونوں رستم و سراب ایک ہیں ٹھیک اور خدا نہ کرے کہ اس طرح کی کوئی ٹریجیڈی ہو جو رستم و سراب میں ہوئی صحیح تو اب بھی نظیر لگاری صاحب ایک اور معاملہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی اتحادی جی ایو آئی فے اور پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح سے آپ گورنمنٹ بھی کی پھر ادم اعتماد والا معاملہ آیا اب اس پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں بیانبازی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جی ایو آئی فے یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم ادم اعتماد کی بجائے چاہ رہے تھے کہ الیکشنز ہوں فریش الیکشنز ہوتے اور اس کے بعد پھر معاملہ آگے بڑھتا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی کہ وہ اپنا ٹینئور بھی پورا کر لیتی اور ادم اعتماد کی طرف جاتے تو اب یہ معاملہ کس طرف نکل رہا ہے کلیب کرتی ہے اور ویسے ہی وہ عمل کرتی ہے اس کا عمل یہ ہوتا ہے جب سب کہہ رہے تھے کہ بھئی چلو چلو اس عملیاں خالی کرو استفید دیو سارے کے سارے تو زہداری صاحب کرے کیوں ہی اس عملیاں خالی کرو یہی ہمارا میدان ہوتا ہے اسی میں سیست ہوتی ہے ایک بات کو سارے لوگ نوٹ کریں گے کہ جو غلطی بعد میں جناب پی ٹی آئی کے سابق سربراہ نے کی یا سابق وزیراعظم نے کی وہ غلطی پہلے نہیں کرنے دی زہداری صاحب نے ساتھ پارلٹیوں کو مل ملا کر کہ بھئی نہیں کرو یہ غلطی یہ غلطی ہوگی ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے سیاسی پلیٹ فارم نہیں چھوڑنا چاہیے پارلیمنٹ کو نہیں چھوڑنا چاہیے وہ اس بات پر بزد تھے اور غلطی یہ ہوئی ہے کہ بعد میں اگر پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین یا سابق وزیراعظم وہ یہ سب کچھ نہ کرتے تو اس نے بڑے بہران پیدا نہیں ہوتا وہ خود ایک بہت بڑے لاجک کے ساتھ ہوتے اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے مختلف آراز سن رہے ہوتے مختلف سیاسی عمل میں موجود ہوتے اگر وہ یہ سب کچھ نہ کرتے لہتالی کے پاس ایک حکومت تھی انہیں ایک حکومت بھی بچانا چاہا اپوزیشن میں دیکھ اپنے سیٹیں کو بھی بچانا چاہا پجاب میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا یعنی عملان ان کو ہرایا گیا تھا ان کے پاس سیٹیں اس سے زیادہ تھی ان کے ایک پوری لسٹ موجود ہے ان کے امیدوار پانچ سو وٹوں سے آٹھ سو وٹوں سے پچانوے ہزار ووٹ لے رہے ہیں لیکن پچانوے ہزار پانچ سو والا جیت رہا ہے اسی ہزار ووٹ لے رہے ہیں اسی ہزار تین سو والا جیت رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے ووٹ تک تو وہ اس کے ساتھ گئے ہیں مقابلہ کیا ہے اور ان کے پاس وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں وہاں سے ہٹ جاتا ہوں تو ساسی عمل سے باہر ہو جاتا ہوں تو ان نے کہا نہیں ساسی عمل میں رہنا ہے ہم نے ہم نے پارلیمنٹ میں رہنا ہے اور ان نے کہا تھا کہ چلو ہم سینر کے تجاربہ کرتے ہیں سینر کے تجاربہ ہوا قومی اسمبلی میں قومی اسمبلی کی اکثریتی حکومتی جماعت ہار گئی تھی جب حفیظ شیخ ہار گئے تھے اور یوسر رضا کیلہ نے جیت گئے تھے بھئی اس میں کوئی بھی بات ہوئی ہے لیکن یہ بات عدم اعتماد رکھ رہی تھی کہ جناب حکومت کے اوپر عدم اعتماد ہے کہ ان کی ارکان نے ادھر ووٹ دے دیا اور ان کے ادوار کو جتوا دیا تھا یہ درداری صاحب کی پولٹیکس تھی اچھا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ سیاسی عمل کا حصہ رہے ہیں مولنا چاہ رہے تھے نہیں ان کو پہلے جن سے بیٹے کو وزیر بنوانے تک تو ٹھیک ہے اسمبلی ہونے چاہیے لیکن حضرت خود چونکہ یہ منتخب نہیں ہوئے اس لئے اسمبلی ناجائز ہے حرام ہے اب ان کے لئے حرام حلال کا شرح مسئلہ یہ ہے کہ میرے بیٹے کے لئے حلال ہے اور ان کے مزیر بننے کے لئے بھی حلال ہے مواصلات کا ان کو محکمہ وزیرت دی جائے تو بھی حلال ہے لیکن ویسے مجموعی طور پہ حرام ہے اسمبلی تو یہ حضرت کا فتوہ تھا ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں ان کی بہت عزت ہے لیکن بہرحال یہ ان کا اپنا طرز عمل ہے اپنا طریقہ کار ہے یہ اس سے مختلف ہے سیاسی عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ سیاسی عمل میں رہیں گلتی تھی دو حکومتیں اتنی بڑی حکومتیں ان کے پاس ہوں وہ چلے جائیں کہ جناب ہم تو اسوے دے رہے ہیں ہم اسمبلیاں توڑ رہے ہیں نہیں ہوا ہے اب تک نہیں ہوا اور ہمیں اس سے خوش نہیں ہے کہ نہیں ہوا اصل بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہوا اور یہ حقیقت ہے افسوس نہ کرتے ہیں مگر حقیقت ہے ٹھیک ہے آمرزا صاحب یہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے تو کچھ لوگ بھاگ رہے تھے تو انہوں نے بھی جواب دے دیا کہ الیکشن سے ہم تو کہہ رہے تھے فریش الیکشن کروائیں آپ ہی اس وقت ادم اعتماد چاہ رہے تھے کیونکہ آپ نے اپنی حکومت بچانی تھی اب یہ اس طرح کے الزامات اب کیا فائدہ اور آگے جا کے مزید اختلافات بنیں گے ان پارٹیز میں ہماری سیاسی چلتی بیانات پر یہ ہے اور مطلب ہے ہر چیز کو اتنا سنجیدگی کے ساتھ نہیں لینا چاہیے جیسے فرض کریں کہ آپ یہ سوال کریں کہ جی مولانا فضل الرمان صاحب نے تنقید کی پاکستان پیپلز فارٹی کے اوپر تو آپ اس تنقید کو کیا کہیں گے بس لیکن نون بھی کر رہی ہے اب تلال صاحب بڑے لیکن میں بھی آتا ہوں نون لیک تو چھوڑے نا پہلے مولانا کیونکہ انہوں نے اپنی عقیدت کے اظہار کیا لغاری صاحب نے مولانا صاحب سے تو میں بھی کچھ کر دوں عقیدت کے اظہار جو ہے نا دیکھیں ایک پہلی بات تو ہی کہ بڑا وہ فرینڈلی فائر ہے مولانا صاحب کی جو تنقید ہے پیپلز فارٹی پہ کسی بے بھی اس کا فرینڈلی فائر کہیں کیونکہ ان کے رابطے ان کی دوستیاں بڑی گہری ہیں زرداری صاحب کی اور مولانا صاحب کی غلط تو نہیں میں کہہ رہا دونوں کو اعتماد ہے مطلب ہے بہت سارے جو کام زرداری صاحب کو کرانے ہوتے ہیں وہ مولانا سے کراتے ہیں مولانا بڑی زیرکت سیاستدانے وہ کئی طرف کھیل سکتے ہیں بے ایک وقت ٹھیک ہے نا اور وہ کھیل بھی رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ آپ اس کو یہ مطلب ہے کہ ان کی انہوں نے جو کچھ اکر اتراز کر دیا چار صاحبیوں کے سامنے بیٹھ کر اس کی وجہ سے پیپلز فارٹی گھائل ہو جائے گی پیپلز فارٹی ایک کان سے سنے گی دوسرے سے نکال دے گی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو میں کہتا ہوں فرینڈلی فائر ہیں ان لوگوں کی دوستیاں ان کے جو تعلقاتیں بہت گہرے ہیں آج سے نہیں ہیں کئی دعائیوں سے ہیں ٹھیک ہے نا یہی مولانا تھے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی وزارت عظمہ کو کہتے تھے کہ جو عورت جو ہے وزیراعظم نہیں بن سکتی بلکل بلکل پھر یہی تھے کہ ان کے چڑڑوں میں بھی جا کے بیٹھتے تھے ٹھیک ہے نا تو بڑا اچھا کرتے تھے ہم اس پہ تنقید نہیں کر رہے تو مولانا صاحب کا ہمیں یاد ہے پھر مولانا کی بڑی دوستی بھی ہو گئی تھی بینظیر صاحبہ سے فائلیں لے کے جاتے تھے ان کے پاس بڑے بڑے کام کرواتے تھے اپنے ٹھیک ہے نا ہاں تو یہ تمام ریکارڈ پر ہیں باتیں اور مولانا اس کے لیے بڑے حسان مند ہے بینظیر صاحبہ کے اور بینظیر صاحبہ میں بھی یہ بات تھی کہ وہ سن لیا کرتی تھی وہ جب ان کا کوئی مخالف بھی ہوتا تھا تنقید بھی جمبوری ہوئی ارام کا تو وہ پھر اس کو نواز بھی دیا کرتی تھی کہ بہت ٹھیک ہے نواز شریف اللہ نہیں نواز دی تھی لیکن وہ ان کو میں شیوز کائنڈ ایناف کہ ان کے ساتھ وہ کرتی تھی تو یہاں پر ہمیں میس ٹھیک کو اہمیت نہیں دیتا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے پر اب جیسے جیسے الیکشن آئیں گے تو کچھ تو کہنے کو ہوگا نہیں سیاست میں ریلیونس رکھنے کے لیے ساندھو آپس میں ایک دوسرے پر یہ تنقید بھی کریں گے مگر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ کے پرگرام میں اگر دو مختلف پارٹیز کے لوگ آتے ہیں سامنے لڑ رہے ہوتے ہیں جیسے ہی وقفہ آتا ہے بلکل بلکل وہ مذاب کر رہے ہوتے ہیں شام کو وہ ایک پارٹی میں بیٹھے ہوتے ہیں ایک گھر میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں وہ پتا چلا ایک بار میں نے پرگرام کر رہا تھا تو ہمیں نام نہیں لیتا کہ بھان جی ایک پلٹیکل پارٹی میں تھی اور مامو دوسری پلٹیکل پارٹی میں تھے تو وہ اتنا زور و شور سے لڑ رہے تھے پرگرام میں لیکن پتا چلا دونوں کے تعلق کے پی سے تھا لیکن جیسے ہی وقفہ ہوتا تھا وہ مامو بھان جی بڑے فرما پردار ہوتے تھے ایک دوسرے کے اچھے اسی طرح دوستیاں بھی ہوتی ہیں کہ آپ کو بتا چلے کہ رات کوئی لوگ پارٹی ساتھ کر رہے ہیں کھانا تناول ساتھ کر رہے ہیں تو ان کو چیزوں کو کیونکہ ایک طبقے سے تعلق ہے ہم اور آپ جو ہیں نراز ہو جاتے ہیں دوستیاں اقراب کر لیتے ہیں وہ جی مطلب ہے آپ نون لیک کے اور آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں سب ایک ہیں یہ اس پوری اس کے اندر جا کے تو مجھے تو کوئی فرق نہ ذریع نہیں تھا طبقاتی کردار بھی ہے ان پلٹیکل پارٹیز کا اگر ہم اور ڈیپٹ میں جائیں تو اس پر آپ اتنا میرے خانمی سنجید کی سے مطلب ہیں انہوں کہتے رہیں گے پھر شام کو بیٹھ کے دوستی کر لیں گے یہی شہباز شریف صاحب کہا کرتے تھے میں پیٹ پھاڑوں گا تو پتہ چلا انہوں نے مطلب ہے پھر مطلب ہے کتنے فرما بدا پتہ حاد ہو گیا اس کے بعد جی برکل ایسے ہی بلاول صاحب کہا کرتے تھے پتہ نہیں کہا کیا ان کو تو وہ بھی مطلب ہے پھر بڑی تعریف کرنے لے سیکھنے لے کے شہباز شریف صاحب اچھا جس طرح سے ابھی ہم نہیں نہیں آپ کو بھی غلط کہتے ہیں نہیں نہیں اچھا جی جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے عمیزہ صاحب آپ نے وہ صورتحال پر بات کی جو معاشی صورتحال اس وقت ملکی ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو نگران سیٹ اپ ہے جس کو امپاور بھی کیا گیا ہے مسلمی قنون کی حکومت کی جالب سے جاتے جاتے جو ہم نے امنمنٹس سے کی اور ابھی الیکشنز کے حملات دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی آگے جا رہے ہیں جو مدت تھی مدت اس سے آگے دکھائی دے رہے ہیں الیکشنز کیونکہ وہی ویڈی بات آ جاتی ہے کہ سی سی آئی میں جو ووٹ دیا گیا اور اس کے بعد کہا گیا کہ نئی حلقہ بندیاں کروائے جائیں گے اور اس کے بعد معاملات بڑھیں گے ایسے میں جو حالات ہیں وہ متقاضی ہیں الیکشنز کے اور جو معاشی صورتحال ہے وہ کافی ابتر تھی اور اس میں کافی ساری جو غلطیاں تھی ان کو دور کرنے کے لیے آرمی چیف خود میدان عمل میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اور اس وقت جو ہے ڈالر کی صورتحال بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دنوں سے سنبھلنا شروع ہو چکی ہے ڈالر نیچے آ رہا ہے بجلی چوروں اور جو زخیرہ اندوز ہیں ان کے خلاف بھی بڑے پیمانے پر کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں اس سارے صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس پر بات کرتے ہیں آمیر زیاد صاحب سے بھی بات کروں گے لیکن ابھی میں نظیر لگاری صاحب کی جانب بڑھوں گی لگاری صاحب ابھی جو آرمی چیف میدان عمل میں آئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی کچھ صورتحال بہتر ہو گئی ہے معاشی حالات یہ جو ابھی زخیرہ اندوز ہے ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس سے کچھ بہتری کی جانب جائیں گے ظاہر ہے ظاہر ہے جب اگر ڈالر کی قیمت گرے گی اور روپیہ مستحقم ہوگا اگر اس سمگلنگ رکتی ہے یہ جو روزانہ سائنکلو ٹرک جا رہے ہیں اور جناب چینی جا رہی ہے آٹا جا رہی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی راستے میں روکنے والا نہیں ہے اگر اس کو روکنے کی بات ہو جاتی ہے اور روکا جاتا ہے بھئی آپ اپنی سہرات پر تو روک سکتے ہیں نا لوگوں کو کہ یار یہ آپ راستہ استعمال کیوں کر رہے ہیں اور یہ کہ ہماری چیریں کیوں لے کر جا رہے ہیں روکیں ڈالر جا رہا ہے میرے خواہر میں ایک دفعہ ہم ہی بات کر رہے تھے کہ کہاں وہاں اس جگہ پر جا کر چھاپا مارا جائے کہ یہاں پر گاڑیاں پھر رہی ہیں اور وہ نوٹ جمع کر رہی ہیں وہ لوگ ڈی اے پھر رہے ہیں بلکہ وہ ڈالر خریدنے کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ کرنا چاہیے کراچی میں یا دوسرے شہروں میں ڈالر خریدنے کے لیے باقیتہ مہم چلتی ہے اور ڈالر خرید بھی جاتا ہے پھر اس کی رفتار کس طرف کو ہوتی ہے اس کی پرواز کس طرف کو ہوتی ہے یہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو یہ روکا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ دار سپا سالار کے طور پر یہ ان کا فرض بنتا تھا ان نے کمال کیا یہ کام کیا ان نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے اور لوگوں میں یہ اعتماد پیدا ہوا ہے کہ جناب یہ اگر ایکٹیو ہوں اور یہ اگر اس طرح سے کریں تو یہ تو کمالی ہو جاتا ہے اور جس طرح سے گرا ہے ڈالر اور جس طرح سے روپیہ مستقم ہوا ہے تو یہ تو ایک بہت خوشائن بات ہے اور اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے اس سے کوئی نہیں سوچ سکتا ہے ہمیں تو ہر وقت چوکس رہنا چاہیے ابھی گفتگو میں آمیر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جناب مختلف ہمارے سیکورٹی مختلف اس کے پیمانے ہوتے ہیں ہمیں ہر طرف اپنا دھیان رکھنا چاہیے اس حوالے سے بعد دین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو اس ہی معاملے پر آمیر جیاد صاحب کا بھی ٹیک لیں گے سٹے ویداس تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سٹے ویداس